موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمو اللہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شویب احمد خادم زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام مہینے کا ہوروسکوپ محبت اور فائنینس کے حوالے سے پہلے آپ میری کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں میں آپ کو اسم عظم اور مختلف وظائف بتاتا ہوں اس پروگرام میں میں آپ کو آپ کے برج کے مطابق آپ کا جو آنے والا مہینہ ہوگا ماہ اپرل دو ہزار چوبیس وہ پورا کا پورا کیسے گزرے گا اس میں آپ کو کیا پریشانیاں محبت کے حوالے سے فائنینس کے حوالے سے کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں یا کیا آپ کو کرنا چاہیے ان کے لئے وہ تمام چیزیں میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کے ان تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے ہلکہ احباب میں جس کا کوئی بھی سائن ہو بارہ منطقہ البروج میں سے جس کا کوئی بھی سائن ہو ان سب کے لئے یہ ویڈیو ہے فائنینس اور محبت کے حوالے سے تو آئیں ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں برج حمل سے برج حمل ایریس والے ایریس والوں کے لئے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا فائنینس کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے کیا کیسا رہے گا اس میں کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں ہم 3 کارڈ سپریڈ کریں گے اس میں 3 کارڈ ہم نکالیں گے محبت کے حوالے سے اور 3 کارڈ ہم نکالیں گے جناب فائنینس کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے اب سلسلے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برج حمل محبت کے حوالے سے پہلے 10 دن اپریل 2024 برج حمل اپریل کے حوالے سے محبت کے حوالے سے اپریل 2024 دوسرے دس دن اور یہ آخری تیسرے دس دن محبت کے حوالے سے اب ہم برج حمل کے لئے ساتھ ہی نکال لیتے ہیں فائنینس کے کارڈز کیونکہ جو کارڈز کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ایک وقت کے مطابق اور ایک کارڈز کے مطابق جو پرڈکشن ہوتی ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ وقت اور جو چیز لے رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ آپ کے لئے بالکل کلیر ہونا چاہیے تو ابھی میرے ذہن میں برج حمل ہے تو آگے ہم چلتے ہیں ان کے فائنینس کے کارڈ نکال لیتے ہیں فائنینس پہلے دس دن فائنینس دوسرے دس دن فائنینس برج حمل تیسے دس دن اب ہم کارڈز کی ریٹنگ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں برج حمل محبت کے پہلے دس دن محبت کے حوالے سے کچھ ایکشنز نظر آتے ہیں آپ اپنے جو پہلے دس دن ہیں ان کے اندر آپ کچھ اپنا کام ختم کرنے کے پاس اردگرد دیکھ رہے ہیں آپ نیو پوسیبیلٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے دس دن آپ دیکھتے ہیں دوسرے دس دن میں آپ اپنی محبت کو ناروش کر رہے ہیں مطلب آپ اپنی محبت کو آپ ایکشن لے رہے ہیں محبت کے حوالے سے اور اس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں آپ کا محبوب محبت جو بھی ہے جس کسی بھی معاملے میں ہیں آپ تو آپ اس کو بڑے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں شاید کوئی ایسا ایکشن ہو کوئی پیغام آ جائے آپ کو تو اس حوالے سے آپ تھوڑا محتاد رہیے گا تیسرے دس دن میں ہم دیکھیں تو بہت ہی اچھا کارڈ ہے یہ سکس آف کپس ہے محبت کے حوالے سے آپ کو پہلے دس تیسرے آخری دس دن میں محبت کا اچھا پیغام ملے گا آپ اپنے آپ کو خوش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ پھول رہے ہیں آپ پھال رہے ہیں آپ نے جو پیچھے کام کی ہیں جو پیچھے نورشمنٹ کی ہے جو پہلے تین کارڈ دو کارڈ نکلے ہیں ان کے مطابق یہ آپ کا آخری دس دن بہت خوشگوار گزرنے کے محبت کے حوالے سے برجہ حمل ایریس والے ہم دیکھتے ہیں فائنانس کے حوالے سے فائنانس کے حوالے سے آپ پہلے دس دن میں اپنے کام کو کارو کر رہے ہیں کارو کرنے سے مراد اس کو آپ جو بھی آپ کا کام ہے فائنانس کے حوالے سے کوئی آئیڈیاز ہیں جو کچھ بھی ہے یعنی آپ عملی کام کر رہے ہیں عملی کام کرنے کے بعد آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ اس کو مکمل کر رہے ہیں آپ ایسے بندے پہلے دس دنوں میں ہیں جو اپنا فائنانس کو بہت اچھے طریقے سے سمباد رہا ہے اب دوسرے دس دن میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے دس دن میں آپ کے لیے آپ اپنے جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ فتح یاب ہو گئے ہیں دیکھیں تو آپ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں بہت ڈیپ گئے ہوئے ہیں بہت ڈیپ آپ نے جیسے ایک ہوتے ہیں پی ایچ ڈی لیول آپ نے درمیان میں دس دنوں میں اپریل دوہر چوبیس آپ اس میں بہت ڈیپ جا چکے ہیں جو بھی آپ کا فائنانس کے حوالے سے کام ہے آخری دس دنوں میں دیکھیں آخری دس دنوں میں آپ دا ورڈ کارڈ نکلا ہے یہ بیسیکلی ایس کارڈ ہوتا ہے کہ اس کا بہت اچھا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ جیسا آپ چاہ رہے ہیں آخری دس دنوں میں فائنانس آپ کا جو ہے بہت اچھا پیسے آنے کی بہت زیادہ توقع آپ رکھ سکتے ہیں پیسہ بہت زیادہ آ سکتے ہیں دونوں ہاتھ آپ کے پیسوں سے بھرے ہوگے آپ کی ضروریات سے زیادہ پیسہ ہوگا اور آپ بہت زیادہ مطمئن ہوں گے اب ہم اگلے برج کی طرف چلتے ہیں اگلا برج ہے ہمارے پاس برج فور برجے ثور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برجے ثور کا ماہ اپریل دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا فائنانس اور محبت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برجے ثور محبت کے حوالے سے اس کے پہلے دس دن اور دوسرے دس دن اور تیسرے دس دن برجے ثور کے محبت کے حوالے سے کیسے رہیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برجے ثور کے فائنانس کے حوالے سے پہلے دس دن کیسے رہیں گے برجے سور کے فائنس کے حوالے سے دوسرے دس دن کیسے رہیں گے برجے سور کے فائنس کے حوالے سے تیسرے دس دن یعنی کہ اکیس سے لے کے آخری ڈیٹ تک ماہ رمضان بھی اسی کے دوران دوران ختم ہوگا عید کے دن بھی ہوں گے تو عید کی خوشیاں بھی آپ سمیٹ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو فائنس کا بتاتا چلتا ہوں ماہ اپریل کیسا رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں برجے سور محبت کے حوالے سے آپ دو راہ روی ہیں آپ کو ایک اگر آپ کا کہیں بات چالی رشتے کی یا آپ کی کیسے بات چالی رہے تو آپ ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں ڈبل مائنڈڈ اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو دونوں طرف سے جو آپ کے ڈبل کوئی کنیکشن ہے ڈبل کسی کے ساتھ بات چال رہی ہے دو محبوب ہیں اس طرح کوئی سینہ تو آپ دونوں طرف سے آپ کو کھچاؤ ملے گا پھر دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے دس دن میں کیسے معاملات رہیں گے دوسرے دس دن میں ہم کار دیکھتے ہیں دوسرے دس دن میں کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود مطمئن کریں گے محبت کے حوالے سے اپنے آپ کو خود مطمئن کریں گے اپنے آپ کو خود مطمئن اس طرح کریں گے آپ اپنے آپ کو اپنے جذبات کو خود سمجھائیں گے کہ تمہیں اس طرف جانا چاہیے اور محبت کے حوالے سے دوسرے دس دن آپ کے بہت خوشگوار رہیں گے آخری دس دن میں دیکھتے ہیں آخری دس دن میں آپ اپنے پیسے اور مادی چینوں کے طرف زیادہ متوجہ ہوں گے اور آپ محبت کے حوالے سے مایوس ہوں گے کچھ مایوسی نظر آتی ہے تو آپ کوشش کریں میں آپ کو ایک ریمیڈی بتاتا ہوں آپ ایسا کریں کہ آپ پورا مہینہ سفید رنگ کا زیادہ استعمال کریں سفید رنگ کا زیادہ اس طرح استعمال کریں دودھ وغیرہ پیئیں یا اس طرح کی خوراک آپ لیں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا محبت کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں فائننس کے حوالے سے برجہ سوہر برجہ سوہر فائننس کے حوالے سے آپ نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا اچھے طریقے سے کرنے کے بعد آپ اب دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آپ کو کیا رسپونس دے رہی ہے ہاں نئی پوسیبیلٹیز کچھ نظر آتی ہیں تو آپ اپنے ایکشنز کو بہت سوچ سمجھ کے کیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دس دن ماہ اپرل آپ کے لئے کیسا رہے گا برجہ سوہر برجہ سوہر آپ کے فائننس کے حوالے سے آپ کو کچھ نیا کام نظر آ سکتا ہے نیا کام مل سکتا ہے نیا پیغام کوئی جوب یا کاروبار یا کام کے حوالے سے مل سکتا ہے ہاں یہ کچھ جلد ختم ہونے والا ہو سکتا ہے کہ بیسیکلی کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ ہو یا کوئی چھوٹی جوب ہو یا کوئی ایسا چھوٹا ہے جیسے فری لانسنگ میں چھوٹی ایک جوب ہوتی ہے ایک چھوٹا کام ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو شارٹ ٹیم انویسٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے داظر میں تیسرے داظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں آپ نے پیسہ کافی کمایا ہے اس پورے مہینے میں آپ بہت خوش ہیں اور آپ اپنے ماں اور اپنے گھر والوں پر اپنے بیگم پر اور اس طرح جو آپ کی جذباتی رشتے ہیں جتنے بھی بچے ہو جائیں ان کے اوپرا پیسے خرچ کر رہے ہیں اور آپ خوش ہیں وہ بھی آپ سے خوش ہیں آپ بھی ان سے خوش ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے برج جوزہ جیمنی کی طرف برج جوزہ جیمنی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیمنی کے لیے پہلے دس دن کیسے رہیں گے محبت کے حوالے سے کہ ان کو محبت کے حوالے سے کیا کوئی پریشانی پیش آ سکتی ہے یا کوئی ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے کیسے معاملات رہیں گے اپنے محبوب کے ساتھ یا اپنے جو ان کی دل لگی ہے ان کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ جذباتی طور پر محبت کے حوالے سے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں آپ ضروری نہیں ہے آپ کا کوئی محبوب محبت ہو آپ کی بیگم بھی ہو سکتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں پہلے دس دن اور برج جوزہ جیمنی کے دوسرے دس دن کیسے رہیں گے اور برج جوزہ جیمنی کے تیسرے دس دن کیسے رہیں گے محبت کے حوالے سے برج جوزہ کے پہلے دس دن کیسے رہیں گے فائنس کے حوالے سے برج جوزہ کے دوسرے دس دن کیسے رہیں گے فائنس کے حوالے سے یاد رکھی گئے تھری کارٹ سپریڈ ہے تو اس میں تین طرح کے حالات یعنی کہ پہلے دوسرے اور تیسرے دس دن میں آپ کو بتا رہا ہوں ماہ اپریل دو سار چوبیس کے دوسرے دس دن فائنائنس کے حوالے سے تیسرے دس دن برج جوزہ جیمنی کے فائنائنس کے حوالے سے کیسے رہیں گے اچھا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے حوالے سے آپ کے پہلے دس دن میڈیٹیشن کریں اور آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں پہلے دس دن کوئی آپ کو دھوکہ ملنے کے صاف چانچ ندھاتے ہیں برج جوزہ جیمنی کے محبت کے حوالے سے دوسرے دس دن میں اگر ہم دیکھیں دوسرے دس دن میں بھی یہی ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں آپ پر بھاری ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں آپ نے جو پہلے آپ کے ساتھ معاملہ پہلے دس دن میں ہوا یہ اس کے ساتھ بلکل ریلیٹ کر رہا ہے چھوٹا سا چھوٹا ایونٹ ہوگا اتنا بڑا نہیں ہوگا لیکن آپ کو ٹھیس پہنچے گی اور آپ تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جائیں گے تو کوشش کیجئے کہ فیڈ اپ اگر لیٹس سپوز آپ ہوتے بھی ہیں فیڈ اپ ہو جائیں لیکن آپ اپنے جو روز مردہ کے کام اپنے خیالات ہیں ان کو آپ بلکل مت روکیں ڈپریشن کا شکار مت ہوں آخری دس دن میں دیکھتے ہیں آخری دس دن میں آپ کے لیے یہ جو پچھلے معاملات گزرے ہیں اس کے بعد جس جو آپ نے رشتے کی بنیاد رکھی تھی جو آپ کا رشتہ تھا جیسا بھی تھا غلط تھا صحیح تھا وہ ٹوٹنے کے چانسز ہیں ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں دہ ٹاور کارڈ ہے اور اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو جذبات ہیں جو بنیاد تھی وہ ساری ٹوٹ رہی ہے بلکل اور آپ بہت زیادہ غمگین ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کے لیے ایک وظیفہ ہدیہ کر دیتا ہوں یا اگر آپ صدقہ بھی دیں آپ کوشش کریں کہ آپ ہر سنوار اس پورے مہینے ہر سنوار آپ سفید چیز کا صدقہ دیں سفید چیز کا صدقہ اس صورت میں دیں کہ آپ بلی کو دودھ ڈال سکتے ہیں اور اس طرح جانوروں کو آپ دودھ وغیرہ یا سفید چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں پانی کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں سفید شربت بنانے لسی کا صدقہ دے دیں آپ دہی کا صدقہ دیں اس طرح آپ کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں محبت کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں بورج جوزہ جیمنی دوہزار چوبیس اپرل فیننس کے حوالے سے ان کے پہلے دس دن کیسے رہیں گے فیننس کے حوالے سے آپ ٹھیک ٹھیک پیسہ کمارے ہیں پیسہ کمائے ہیں اپنے اتنا پیسہ کمالی ہے کہ آپ کو پیسے کی ٹینشن نہیں ہے آپ اپنے لگجریز پر آپ اپنا دھیان ہے آپ کا اپنے اچھا کپڑے بھی خرید رہی ہیں ایسے بھی عید کے معاملات قریب ہیں تو یہ اچھا ہے کارڈ ہے پہلے دس دن فیننس کے حوالے سے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے دس دن میں اپنی شاپنگ کر لیں دوسرے دس دن میں بھی آپ فیننس کے حوالے سے بہت خوش نظر آتے ہیں فیننس آپ نے اپنے پیسے سنبھال لیں ہیں جوڑیں ہیں اب بہت خوش ہیں خوشیوں کا ماحول ہوگا عید کا ماحول ہوگا تو دوسرے دس دن میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ پیسوں کو دوسرے کا شیئر ضرور کریں آخری دس دن میں ممکن ہے کہ آپ کو ایک دم خرچوں کا سامنا کرنا پڑے خرچے میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک دم خرچے ہوں گے اور آٹھ قسم کے خرچے نظر آتے ہیں کہ آٹھ قسم کے خرچے آپ کو ہو سکتے ہیں ویسے بھی عید ہے اگر یہ دیکھا جائے تو پورے ہی پورے آپ کی عید کی اور یہ جو رمضان کے معاملات ہم کے ساتھ یہ کارڈز مکمل طور پر ریلیٹ کرتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں آج کا ہمارا جو چوتھا برج ہے برج کینسر سرطان برج سرطان کے لیے ہم دیکھتے ہیں برج سرطان کو اپنے محبوب محبت اور اس طرح کے جذباتی معاملات سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اچھی طرح کارڈ تھوڑے شفل کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کوئی شک نہ رہے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام سکرپٹ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی آپ کے سامنے ہی سارے کارڈز شفل کیا جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں برج سرطان کے پہلے دس دن محبت کے حوالے سے کیسے رہیں گے برج سرطان کے دوسرے دس دن محبت کے حوالے سے کیسے رہیں گے ان کو کیا پریشانی کیسے حالات ان کے رہ سکتے ہیں دوسرے دس دن میں تیسرے دس دن میں ماہ اپریل دوہزار چوبیس برج سرطان کے معاملات کیسے رہیں گے محبت کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں برج سرطان کے فائنس کے حوالے سے ماہ اپریل دو ہزار چوبیس میں پہلے دس دن کیسے رہیں گے ان کو کیا پریشانی پیش آ سکتی ہے پیسہ آئے گا یا پیسہ جائے گا ویسے ہاں برج سرطان والوں کا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے ان کا لگا ہوتا ہے مطلب ان کے خرچے پیسہ ایسے ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں ایسے کھڑا نہیں ہوتا پانی کی طرح ہوتا ہے پیسہ ان کی طبیعت بھی پانی کی طرح ہوتی ہے تو میں ان کو ایک ہدیہ ایک ٹوٹکا ہدیہ کرنا چاہوں گے ایسے ہمارے شاہد انجانی ایک سرطان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسٹس کو تھوز فارم میں رکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا اور عام روز مرہ کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں آپ ایک گلک لے لیں گلک جیسے ہم گلہ بھی کہتے ہیں مٹکا بھی کہتے ہیں مٹی کا آپ کیونکہ مٹی ایک جامد چیز ہے تو اس کے اندر جو آپ پیسے رکھیں گے وہ آپ کے سیف ہوں گے اور آپ کے مشکل وقت میں کام بھی آئیں گے اور آپ اسے لانگ ٹرم تک سیف رکھ سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فائنس برجہ سرطان کے پہلے دس دن فائنس برجہ سرطان کے دوسرے دس دن ماہ اپرل دو سار چوبیس فائنس برجہ سرطان کے تیسرے دس دن ماہ اپرل اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دس دن میں دیکھیں تو آپ کو فائنس کے حوالے سے دھوکہ ملنے کے چانسز ہیں کہ آپ کے خیالات کوئی چورا کر لے جا رہا ہے ایسا مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ نے کسی کو کوئی آئیڈیا بتایا اس نے وہ آئیڈیا چورا لیا اور کسی اور کو بے دیا جا ہے وہ آئیڈیا خود لے لیا مثال کے دور پر آپ کو ایک چھوٹی سے مثال تا ہوں آپ کرپٹو کرنسی کو جانتے ہیں کہ میں اس میں انویسٹ کروں گا یہ سیگنل لوں گا اور آپ نے وہ سیگنل نہیں لیا اس شخص نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا اور اس نے پیسے کم آ لیا برحال آپ پھر بھی اگر خریپٹو کرنسی ہے اس طرح کوئی کام کرتے ہو آپ شانس آپ سے اپنا ذائچہ بنوا کر اس میں مکمل تفصی لے کر پھر آپ اس طرح کوئی انویسٹمنٹ کیا کریں مسمالحرمہ نے دوسرے دس دن میں دیکھیں محبت کے معاملات ہیں دوسرے دس دن میں وہ آپ کو نیا پیغام کوئی آ سکتا ہے کوئی نئی دوستی ہو سکتی ہے کوئی نئی محبت سامنے آ سکتی ہے تو آپ دوسرے دس دن میں آپ اپنے آپ کو اوپن رکھیں تیسرے دس دن میں محبت کے حوالے سے آپ کے ہم دیکھتے ہیں کیا معاملات رہیں گے تیسرے دس دن میں آخری تیسرے دس دن میں ماہ اپل ماہ اپل میں آپ کا دیکھا جائے تو آپ کے جو پچھلے معاملات تھے پچھلے بورے آپ کے جو معاملات گزرے ہیں جو آپ مشکلات کا سامنا آپ نے جذباتی طور پر کیا ہے وہ آپ کے آپ سے دور جا رہے ہیں چھٹ رہے ہیں آپ کے جو جذبات ہیں اب آپ کے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں فائنائنس کے بارے سے پہلے دس دن پہلے دس دن میں ویلو فورچون آیا آپ ٹھیک ٹھیک پیسہ کمائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک کرپٹو کرپٹو سے پیسہ آنے یا اس طرح کے کسی لاٹری سے یا ایک قسمت کے طور پر لاٹری نام یا اس طرح نہ کہ کوئی سین کرپٹو میں انویسٹمنٹ یا سٹاکس میں انویسٹمنٹ جیک لگنے کی چانسز ہیں پھر بھی آپ سوچ سمجھ کر کے اپنا رسک منیجمنٹ کر کے آپ فائنائنس کو دیکھئے گا پہلے دس دن میں میں آپ کو مشکلات ہوں کہ آپ کرپٹو میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے دس دن میں دیکھے تو آپ جو آپ نے ایکشن لیا ہے اس کو آپ غور سے دیکھ رہے ہیں مطلب آپ سمجھ لیں آپ کی انویسٹمنٹ یہ دس دن میں آپ نے پہلے میں کی لیکن آپ کے دوسرے دس دن میں یہ انویسٹمنٹ اور یہ کام چلتا رہے گا آپ سے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اپر ایکشن لے رہے ہیں رسک منیجمنٹ آپ کر رہے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھ کر آپ اس کو اگر اس کا کوئی سٹاپ لوس وغیرہ یا اس طرح کا اس کو بند کرنا ہے اس تریڈ کو یا اس طرح کوئی آپ نے جوب لیا اس کو آپ کو ختم کرنا ہے چھوڑنا ہے تو آپ وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ تصلی سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کینگ کی طرح لاسٹ کارڈ ہم دیکھتے ہیں لاسٹ کارڈ یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں آپ اپنے کنفیوز ہیں کنفیوز اس طرح ہے کہ پیسے تو آپ کو آ گئے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی ہے وقت آپ کے پاس بھی لیکن آپ تھوڑ زیڑی لاجچی ہو رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں آیا کہ اس نے پیسے اپنے نکال لیے اس نے پیسے اپنے کر لیے اس نے اپنی جواب ختم کر لی یا نہیں کی تو اس چیز کو آپ ضرور دیکھیں کہ اپنے آپ فینائنس اور محبت کے حوالے سے انجازوں کو آپ ضرور کریں برج سرطانوں کے لئے ہم نے دیکھا اب ہم برج عرصت کے لئے دیکھتے ہیں برج عرصت کے لئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برج عرصت کے لئے جو اپریل دوہزار چوبیس میں جذبات کے اور محبت کے معاملات کیسے رہیں گے پہلے دس دن دوسرے دس دن کیسے رہیں گے اور برج عرصت کے لئے تیسے دس دن کیسے رہیں گے کک ریڈنگ میں دے رہا ہوں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج عرصت کے لئے پہلے دس دن پیسے کے حوالے سے کیسے رہیں گے دوسرے دس دن پیسے کے حوالے سے کیسے رہیں گے تیسے دس دن پیسے کے حوالے سے کیسے رہیں گے برج عرصت کے لئے برج عرصت کے لئے محبت کے معاملات محبت کے معاملات میں انہیں کچھ مسائل کا درپیش ہو سکتا ہے ان کے دن میں کچھ غلط خیالات آسکتے ہیں تو ان کے خیالات پر قابو رکھیں اور اپنے اور اپنے پارٹنر کو برے معاملات سے بچا کر رکھیں آپ کے لئے اشارہ ہے دوسرے دس دن میں آپ کو انصاف ملے گا اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا گلت سلوک کیا جذبات آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے آپ کو انصاف ملے گا اور اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا تیسرے دس دن میں آپ کو پیغام ملے گا آپ کو پیغام ایسا ملے گا کہ آپ دھنگ رہا جائیں گے ایسا آپ کو پیغام ملے گا کہ آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں وہ درست کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ اس پیغام کا انتظار کریں میں کہوں گا کوئی بڑا فیصلہ نہ لیں محبت کے حوالے سے پہلے دس دن میں نہ دوسرے دس دن میں تیسرے دس دن میں آپ کو کوئی ایسا اگر پیغام ملے گا پھر اس کے بعد اچھا کوئی پیغام آپ کو آجے پھر اس کے بعد آپ کو اچھا فیصلہ یا ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں شادی کا یا کوئی اس طرح کا فیصلہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں برجے اسطولوں کو میں کہوں گا برجے اسطولوں کے فینائنس کے معاملات پیج آف کپس یعنی کہ آپ کے فینائنس کے معاملات میں کوئی آپ کو نیا کاروبار یا نئی چیز آپ کے سامنے آ سکتی ہے اب اس میں آپ کو پیغام اس کا آ سکتا ہے دوسرے دس دن میں دیکھیں دوسرے دس دن میں پیسہ تو آ جائے گا لیکن آپ سیڈیسفائی نہیں ہوں گے پیسہ آ جائے گا سیڈیسفیکشن نہیں ملے گی آپ کو دوسرے دن میں پیسے کے معاملے سے سیڈیسفائی نہیں ہوں گے تیسے دس دن میں آپ دیکھیں گے آپ اپنے جذباتی ہو کر آپ اپنے جذبات کی طرف زیادہ متوجہ ہیں بمقابلہ پیسے ہیں جذبات کو قابو رکھیں تو آپ اپنے پیسوں کو قابو کر سکتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں برج سملہ برج سملہ کی طرف چلتے ہیں برج سملہ کے لئے دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے جو دس دن ہیں محبت کے حوالے سے کیسے رہیں گے ٹھیک ہے محبت کے حوالے سے برج سملہ کے پہلے دس دن برج سملہ کے دوسرے دس دن محبت کے حوالے سے برج سملہ کے تیسرے دس دن ہاں اس میں اب یہ بھی چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ شادی ہوگی نہیں ہوگی شادی صحیح رہی گی نہیں گی ریڈنگ اس کے اوپر بھی کام کرے گی محبت کے و محبوب کے حوالے سے اچھا اب ہم پہلے دس دن دیکھتے ہیں کہ ان کے فائنانس کے حوالے سے کیسے رہیں گے ہم دوسرے دس دن دیکھتے ہیں کہ برج سملہ کے فائننس کے حوالے سے کیسے رہیں گے اب ہم تیسرے دس دن دیکھتے ہیں کہ برج سملہ کے اپریل دوہر چوبیس میں فائننس کے جو تیسرے لاس دس دن ہیں وہ کیسے رہیں گے بسم اللہ پہلے دس دن کچھ بہتر رہیں گے آپ کو اچھے پیغامات مل سکتے ہیں اپنے محبوب کی طرف سے تو آپ ان پیغاموں کو ناب تو لیجئے ان کے وزن کو ناب تو لیجئے اس میں کچھ جو آپ نے پیچھے مہنتے کیا آپ کو اس کا فروٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے دوسرے دس دنوں میں دیکھیں جو آپ نے بنیادیں رکھی ہوئی تھی وہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی اگر آپ اپنے معاملات کو جو آپ کو پیغام مل ہے اس کے مطابق صحیح فیصلہ نہیں لیں گے تو آپ کو فروٹ جو ملے ہیں وہ آپ کے سارے فروٹ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے محبوب کے ساتھ دوسرے دس دن میں آپ کو بیلنس آ جائے گا اگر آپ درمیان در دس دن گزار لیتے ہیں پہلے دس دن ٹھیک ہیں لڑائیاں جھگڑوں کے جو بنیادیں آپ نے غلط معاملات پر رکھی ہیں غلط بنیادیں رکھی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے لارے لگائے میں کسی کو آپ کے ٹوٹ جائیں گے آپ کو کسی نے لارے لگائے میں وہ ٹوٹ جائیں گے مجھے سمبلہ آپ کے فائنس کے معاملات آپ اپنے فائنس کی کیر کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیں فائنس کے حالے سے جذباتی ہے اور کوئی فیصلہ نہ کریں بسم اللہ اب آپ ترمیان دس دن میں آپ دیکھیں تو آپ بھی پھر بھی اب بھی بھی آپ کے جذبات آپ کے اوپر حاوی ہوں گے لیکن بڑی سمبلہ والے ہوں کہ چاہیے کہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی ان کو کوئی چیز اگر آپ کو کوئی کاروبار یا کوئی چیز اگر آپ کوئی لٹس اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تم میرے ساتھ کاروبار کرو یا آپ کی کوئی لڑکی ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں یہ کام کر رہی انہوں سے سیٹسفائی نہیں ہونے درمیان دس دن میں آپ کو فائنس کے مطابق یہ رہیں گے لازد دس دنوں میں آپ کو نیا کوئی پیغام آئے گا فائنس کے مطابق تو آپ کوشش کریں میجر ایونٹس کچھ مائنر ایونٹس آپ کی زندگی میں جو لاسٹ دس دن ہیں سوری فائنس کے محالے سے مائنر ایونٹس آپ کے آئیں گے تو تینوں ہی جزبات سے ریلٹر ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنا ہے آپ نے جزبات کو فابول میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے فائنس کے معاملات ٹھیک رہیں ہم جلتے ہیں اگر برج برجے میزان کی طرف برجے میزان کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے دس دن محبت کے حوالے سے کیسے رہیں گے ان کے دوسرے دس دن محبت کے حوالے سے اپرل دو سا چوبیس کے کیسے رہیں گے ان کے تیسرے دس دن اپرل دو سا چوبیس کے حوالے سے کیسے رہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فائنس کے معاملات کیسے رہیں گے لیبرا والوں کے میزان والوں کے پہلے دس دن پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے دس دن ان کے کیسے رہیں گے فائنس کے مطابق ان کے تیسرے دس دن دیکھتے ہیں فائنائنس کے مطابق ان کے کیسے رہیں گے بسم اللہ پہلے دس دن دیکھیں پہلے دس دن انہیں جدو جہد کرنی پڑے گی ان کو لڑائی کرنی پڑے گی ان کو ایکشن کرنے پڑے گی اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ایکٹیوٹی آپ کے لائف میں پہلے دس دن محبت کے حوالے سے ہے پھر دوسرے دس دن میں دیکھیں آپ کو اکیلہ پن اقلاپا آپ تو صحیح ہوں گے لیکن آپ کو اکیلہ پن محسوس ہوگا اگر آپ کو محبوب آپ کے ساتھ بھی ہوگا آپ کو پھر بھی اکیلہ پن محسوس ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اسمیاتم حدیعہ کر دیتا ہوں آپ کوشش کریں یا فتاحو کا ورد کریں درمیان در دس دن آخری دس دن میں آپ دیکھیں آخری دس دن میں اس سے بیادہ جدو جہد آپ کو کرنی پڑے گی پہلے تو سمجھنے پانچ لوگ آپ کے محبوب اور آپ کے درمیان آ رہے تھے اب آپ کے پوری دنیا ہی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی آپ کی محبت کے تو آپ کو اس میں ایکشنز لینے کی ضرورت آپ نے کوشش کرنی ہے پوزیٹیو ایکشنز لیں نیگٹیو ایکشنز مت لیجئے گا آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں فائنائنس کے حوالے سے آپ کے جو آپ کے خیالات ہیں وہ آپ کے صحیح ہوں گے خیالات آپ کے خیالات ہیں آپ کو فائنائنس دیں گے آپ کا دماغ آپ کو آپ کے ایکشنز آپ کو فائنائنس کی طرف لے کر آئیں گے آپ کا فائنائنس پہلے دس دن دوسرے دس دن میں کیا ہوگا پھر وہی بات آپ کو فائنائنس آپ کو پیسے آئیں گے لیکن آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی دوسرے دس دنوں میں یعنی گیناہ تحریک سے بیس تحریک ہے لاسٹ جو دس دن ہوں گے اس میں آپ کو دھوکہ ملنے کے چانسز ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے فائنائنس کے مطابق فائنائنس میں آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے ٹوٹنا نہیں بے جانی ہونا کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے زیادہ چلا گیا ہے لیکن جو بچا ہوا ہے اس کی کیر کریں بچے ہوئے کو آپ یہ ماں سمجھیں کہ سب کچھ چل گیا سب کچھ نہیں گیا آخری دس دن فائنائنس اگر آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے تو نقصان تو ہو گیا لیکن یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے پاس سبھی کچھ بکایا ہے اس کو نورش کریں اس کی آپ کیر کریں اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں برجے اقرب سکورپیو والے برجے سکورپیو والوں کے لیے پہلے دس دن فائنائنس کے محبت کے حوالے سے محبوب کے حوالے سے پیار کے محبوب کے حوالے سے کیسے رہیں گے دوسرے دس دن محبت کے محبوب کے حوالے سے اپریل دوہدار چوبیس کے کیسے رہیں گے اپریل دوہدار چوبیس تیسرے آخری جو دس دن ہیں وہ کیسے رہیں گے محبت محبوب کے حوالے سے برجے اقرب سکورپیو والوں کے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے فائنائنس کے حوالے کیسے رہیں گے تین کارڈ ہم را کر رہے ہیں ترمیان میں دس دن کیسے رہیں گے فائنس کے حوالے سے برج اقرب کے آخری دس دن فائنس کے حوالے سے اس مہینے میں جو اپریل دوہدار چوبیس ہے کیسے رہیں کارڈ کو اچھی طرح شفل کر لیتے ہیں شفل کرنا بہت ضروری ہے یہ نچی بسم اللہ آرہمodus بحل محمد والمہ پہلے 10 دن پہلے دس دن آپ کی مرضی رہے گی آپ کے مہبوب پہ آپ کی مرضی چلے گی آپ اس کے اوپر حاوی رہیں گے آپ کی وہ ہر بات مانے گا آپ کو خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ دوسرے دس دن میں دیکھیں دوسرے دس دن سے دن میں آپ کو مہبوب آپ کا تنگ کرے گا آپ سے دور جائے ہا آپ کو پریشانی دے گا مجرر ایونٹ ہوگئے شاید آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے تیسے دن میں تیسے دن میں آپ کیلئے جسٹس تینوں دس دنوں میں اس اپریل کے انہیں آپ کی محبوب اور محبت کے والے سے جذبات کے والے سے میجر ایوینٹس ہیں تو آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں آپ کو جگایا جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا آخری دس دنوں میں کہ جو میں غلطی کر رہا تھا جو میں غلط فیصلہ لینے جا رہا تھا وہ اب میں نہیں لوں گا اچھا ہو جائے گا آپ کے لئے بہتری ہوگی ججمنٹ کال ہوگی آپ کے لئے اور ہم دیکھتے ہیں آپ کے فائنائنس کے معاملات کیسے رہیں گے فائنائنس کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی بڑھے گی آپ تھک جائیں گے ایکٹیویٹی بہت ہوگی آپ بہت تھک جائیں گے فائنائنس کے لئے اپنے کام کے لئے پیسے کے لئے آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے دوسرے تحضیروں میں دیکھیں آپ کے لئے نئے معاملات آئیں گے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن پھر وہی بات نقصان آپ کو بھی ہوگا نقصان ہوگا لیکن آپ کا سب کچھ نہیں جائے گا آپ کو بیسیکلی آپ کی محنت آپ کی جو محنت گئی ہوگی آپ کو اس کا آپ کہیں گے یار میں نے اتنی محنت کیا مجھے کم اس کا فائدہ ملے تو اب ہم اگلے برج کے حاصل جاتے ہیں برج سجیٹیریس برج قوس کے لئے دیکھتے ہیں کہ اپرل مہینے میں ان کے محبت کے محبوب کے معاملات کیسے رہیں گے ان کے جو معاملات ہیں محبوب کے ساتھ وہ کیسے رہیں گے اور ان کے جو محبوب کے ساتھ معاملات ہیں پہلے دس دن میں کیسے رہیں گے ان کے جو محبوب کے ساتھ معاملات ہیں محبت کے معاملات ہیں شادی بیعہ کے معاملات ہیں دوسرے دس دن میں کیسے رہیں گے تیسرے دس دن میں برجے کاؤس سجیٹریس والوں کے لیے اپریل دوہر چوبیس میں کیا معاملات رہیں گے بسم اللہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے فائنس کے معاملات کیسے رہیں گے فائنس کے معاملات کیسے رہیں گے ان کے فائنس کے معاملات ان کے کیسے رہیں گے جو برجے کاؤس والے ہیں ان کے فائنس کے معاملات کیسے رہیں گے ان کے پہلے دس دن میں فائنس کے معاملات کیسے رہیں گے ان کے پہلے دس دن میں فائنائنس کے معاملات ایسے رہیں گے ان کے دوسرے دس دن میں فائنائنس کے معاملات کیسے رہیں گے ان کے دوسرے دس دن میں فائنائنس کے معاملات اپریل دوہزار چوبیس میں ایسے رہیں گے تیسرے دس دن میں ان کے فائنائنس کے معاملات کیسے رہیں گے پہلے دس دن میں محبت محبوب کے معاملات بہت اچھے ہیں سب ان کے نیچے ہوں گے پیسہ بھی ان کے پاس ہوگا وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوں گے دوسرے دس دن میں اچھے معاملات گرجہ خوص والوں کے لئے اپنی روحانیت پر دھیان کریں محبوب آپ کا ساری جذبات آپ کے ہاتھ میں ہوں گے جتنے بھی محبوب متعدد نہیں آئے گا جتنے بھی ہیں وہ آپ سے راضی ہوں گے آپ ان سے راضی ہوں گے تیسرے دس دن دیکھیں آپ بیلنس رکھیں گے اپنی زندگی میں اپنے محبوب کے ساتھ اور اپنے باقی کاموں کے ساتھ آپ کے زندگی میں بیلنس ہوگا آپ انہیں زندگی کو بیلنس سے لے کر چلیں گے محبوب کے معاملات میں ٹیمپرنس ہوگی جذبات آپ کے اپنے قابون ہوں گے اب ہم آپ کے فائنس دیکھیں فائنس میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی پہلے دس دنوں میں کافی سٹرگل ہے آپ کو شاید اکیلہ پن محسوس ہو آپ کہیں جی میں اکیلہ کمارا ہوں باقی سب کھا رہا ہوں میں اتنی سٹرگل کر رہا ہوں دوسرے دس دن میں آپ اپنے سکلز کو کاروینگ کریں گے آپ اپنا پیسہ جمع کریں گے پیسہ آپ کے پاس آئے گا پیسہ آپ کا اچھا ہوگا پیسے کی آمدن ہوگی پیسہ آپ کے پاس سیو بھی ہوگا اور مزید آپ پیسہ بھی کمائیں گے پیسہ کمانے کا وقت آپ کے دوسرے دس دنوں میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ پیسہ بھی آپ کمائیں گے تیسرے دس دنوں میں آپ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھیں گے برجہ قوس والے تیسرے دس دنوں میں فائنس کے معاملے سے وہ کہیں گے یار یہ تو جیسے ایک مثال کے طور پر ہوتا ہے نا ایک تو بندہ پہلے جو ہارڈ کیش ہوتا ہے اس کی طرف سارا دھیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ایک دم دھیان بڑھتا ہے کرپٹو کرنسی کی طرف تو ممکن ہے آپ کا اس طرح کا کوئی آپ دنیا کو تھرڈ پرسپیکٹیف سے دیکھیں آپ کا پرسپیکٹیف سیکنڈ پرسپیکٹیف سے دیکھیں آپ کہیں یار نہیں یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے آپ اسے دبل دونوں طرح سے دیکھ سکیں اور آئیے کچھ ٹائم پاؤز کا ہے جو آپ نے پہلے درمیان در دس دنوں میں پیسہ جو کمایا ہے اس کو کارو کیا ہے سکلز کو کارو کیا ہے ان کو اب آپ کچھ پاؤز دیں پیسوں کو آپ کو پاؤز دیں ان کو خرچ مت کریں پہلے آپ اردگیر دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ لیں یعنی فائننس میں کوئی بڑا فیصلہ مات اپ لیں برجہ قوس والا کو میں کہوں گا آخری دس دن یعنی کہ اکیسے لے کے آخری اپرل تک دو ہزار چوبیس میں برجہ قوس والا کوئی فائننس کے معاملے سے بڑا فیصلہ مات اپ لیں کوئی چیز خریدنے لگے یا روک جائیں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا بارہال فرم جلتے ہیں برجہ جدی کے پہلے دس دن محبت کے معاملات اپرل دوسرے دس دن محبت کے معاملات تیسرے دس دن محبت محبوب شادی کے معاملات کیسے رہیں گے برجہ جدی وروں کی طرف چلتے ہیں میں آج کافی زیادہ ایکزاوسٹ ہو گیا ہوں پروگرامز کافی لمبے ہو گئے ہیں آج تو دیکھتے ہیں برجہ جدی وروں کے فائننس کے معاملات پہلے دس دن برجہ جدی وروں کے لئے شفل کر کر کے بندہ تھک بھی جاتا ہے آج لمبہ ہو گیا پروگرام منتھلی پروگرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو شیئر کریں میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کو شیئر کریں ٹھیک ہے اچھا جی آپ ہم لازد دس دن دیکھتے ہیں برجہ جدی وروں کے لئے ان کے فائننس کے مطابق کیسے رہیں گے ان کے محبت کے حوالے سے تیسے دس دن جو ہیں وہ کیسے رہیں گے تیسے دس دن ان کے اچھے گزریں گے ان کے مرضی کے مطابق معاملات ہوں گے جو وہ چاہتے تھے وہ ان کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں برجہ جدی کے فائننس کی طرف فائننس میں ان کا پرانا جو کام تھا وہ ذرا ڈاؤن جائے گا ان کو نئی اپورچونٹی ملے گی ان کا پرانا کام خراب ہو کر نیا ایک موقع ملے گا تو نئے موقع کی طرف آپ کو موقع کرنے کا مشہارت ہوں درمیان دس دن میں آپ دیکھیں جو آپ کا پرانا جو معاملہ خراب ہوا تھا وہ آپ کا کیا ہوگا آپ دونوں آپ چیزوں کو جگل کریں گے وہ آپ پرانا معاملہ بھی اس کو ساتھ لے کر چلیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں وہ ڈیڈ ہو چکا ہے لیکن آپ اسے جگل کریں گے آپ اسے بھی ساتھ الائیو کر لیں گے لے کر چلیں گے اس کو بھی ساتھ لاسٹ دس دنوں میں کیا ہوگا دونوں اور نئے کام کے اندر بیلنس آپ لے آئیں گے دونوں کاموں کو بیلنس ملے آئیں گے دونوں کام آپ کے فائننس کے مطابق آپ کو ڈبل انکم ہونا چاہتے ہیں ڈبل انکم سمراد دو سورس آف انکم آپ کے نظر آتے ہیں اب ہم سیکنڈ لاسٹ سائن سوری ہمارا برج اقویریس ہے برج دل ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کو ریپ اپ کرتے جاتے ہیں میں آپ کو سا سا شیفل کرتے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اگر آپ کو کوئی سوجیشن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کیا کریں اگر آپ کو کوئی سوالات وغیرہ بھی ہوں وہ بھی آپ کمنٹ میں کیا کریں انچہا ہم جلد ہی ویب سائٹ پر فری قویسچنز اور ہم ویسے بھی جیم سٹونز کی سیل چاہد رہی ہے بوکس کی سیل چاہ رہی ہے بوکس بھی اپلوڈ ہیں کافی آئینہ خسمت کی اس کے اوپر تو آپ آئینہ خسمت ڈاٹ کام کو وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کی جو مطلوبہ سیکشن ہے وہاں پر جائیں ہم بلوگز بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے جو میجر ایونٹس ہیں اسٹرالوجیکل ایونٹس ٹرانزٹس ہیں ان سب کی جو حالات ہوتے ہیں برجوں کا پروہ ہمارے اپلوڈ کرتے ہیں اچھا جب ہم چلتے ہیں سیکنڈ لاس برج اخویریس کی طرف برج اخویریس کی محبت کے معاملات کیسے رہیں گے پہلے دس دن میں درمیان والے دس دن میں محبت کے معاملات آخری دس دن میں محبت کے معاملات برج اخویریس کے لیے پہلے دس دن میں فائننس دوسرے دس دن میں برج اخویریس کے لیے فائننس اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دو آپ لوگ اکثر کرتے ہیں یار یہ سیم کارز جو نکلتے ہیں کیونکہ سیم کارڈ اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے اتنے در لوگ ہیں سب اکثر لوگوں کے حالات ملتے جوتے ہیں کیونکہ پلانیٹس تو سیم ہیں جو ایک زورڈی ایک سائن کو یا ایک آہ اس کو اورا کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیجڈ ہیں مارس ہے سن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سیم نکلا تو آپ کی سیم ریڈنگ ہوگی ریڈنگز میں فرق ہوتا ہے برحال درمیان والے دس دن برج ایخویریس کے دو سار چوبیس اپریل اب آخری دس دن برج ایخویریس کے فائننس کے دو سار چوبیس چانچ بسم اللہ پہر دس دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ آپ کو فیصلہ سمجھ لیں آپ تین طرح کی معاملات میں پھسے ہوں گے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر کے فیصلہ کریں اللہ کے اوپر یقین کریں تو آپ کا فیصلہ بہت اچھا رہے گا اللہ کی آپ پناہ مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے مشورہ کریں اللہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اچھا پوزیٹیوٹیو کارڈ ہے سیکنڈ میں دیکھیں پرانی محبت سے جان چھوٹے گی نیا کوئی رشتہ ہے نیا کوئی معاملات جس چیز کے ویسے آپ کے پریشان تھے وہ ختم ہو کر نئے معاملات کی طرف جانے کے چانسز ہیں اچھا جی لاسٹ دس دن میں دیکھتے ہیں برج اخویریس کے لیے کیا ہے برج اخویریس دلو کے لیے جو اگر آپ اپنے جذبات کو صحیح لے کر چلیں گے تو ویسے تو اینڈیکیشن تو جیسے اتنا ایک جن کی پہلے شادیوں سے ہوئی ہوئی ہے ان کے لیے سیکنڈ میریج کا برحال اگر آپ اپنی پہلی بیوی کو صحیح لے کر چلیں اپنے پہلے محبوب کو پہلی محبت کو صحیح لے کر چلیں تو دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوگی سیکنڈ جو دوسرا آپ کا آپ کو پسند کر رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جوڑا رہے گا لیکن پہتر یہ ہے کہ پہلے کو ساتھ لے کر چلیں پہلے کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں کیونکہ وہی آپ کے ہم سفر ہے ساتھی ہے جس نے آپ کے ساتھ وعدے کی برحال یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں اب اس کو ذرا چھترہ سے ڈیل کیجئے لیکن آپ کو میں یہ مشہد ہوں گا اپنے پہلے جو آپ کا پہلے جس نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا وہ اس کے ساتھ لے کر چلیں آپ دنیا کو کابو میں لے آئیں گے برحال پیسے کے معاملات آپ کے جو خیالات ہیں آپ کے لئے پیسے کے مواقع پیدا کریں گے ایک دم سے پیغام آئے گا اگریسیف پیغام ہوگا آپ کو اس کو کنٹین کرنا ہے دوسرے دس دن میں آپ کو مشورہ ملے گا آپ کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملے گی گائیڈنس ملے گی آپ نے اس گائیڈنس کو لینا ہے قرآن پاک کو پڑھئے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھئے آپ کو آپ کے فائنس کے معاملات میں رہنمائی ملے گی دوسرے دس دن میں ویسے بھی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے برحال ان دنوں میں خاص آپ فائنس کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کے معاملات درستی کی طرف چاہیں آخری دس دن میں آپ کا的话 پیسہ اچھا ہوگا آپ چیارٹی کرتے ہوا نظر آتے ہیں پیسہ اچھا ہوگا آپ اچھا پیسہ آئے گا آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ آئے گا آپ اسے چیرٹی کریں لوگوں کا آپ نے اپنے اوپر بھی آپ خرچ کریں گے لوگوں کو کریں گے اردوگرد لوگوں کبارا فران کو دان کریں گے لیکن آپ کوشش کیجے گا کی بڑھ چڑر کر آپ اپنیں حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ کے قریبی لوگ محروم رہی اور آپ دور لوگوں کو انجان لوگوں کو بانٹے رہیں جن اپنے رشتہ داروں اور ان کو بھی دیکھیں ان کا حق آپ کے پر زیادہ ہے بارال اب ہم چلتے ہیں اپنے برج حوت کے اگر ہم دیکھیں تو محبت کے معاملات کیسے رہیں گے پہلے دس دن میں محبت کے معاملات دوسرے دس دن میں کیسے رہیں گے برج حوت کے پائسس کے محبت کے معاملات دوسرے دس دن میں کیسے رہیں گے اپریل دوہزار چوبیس اپریل دوہزار چوبیس کے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں محبت اور فائنائس کے معاملات میں تمام برج کے جو ابھی جس نے لیڈ جوئن گیا جو لیڈ دیکھ رہا ہے وہ اپنے برج کا مطابق دیکھ سکتا ہے حومل سے لے کے حوت تک ایریس سے لے کے پائسس تک لیں جی لاس دس دن کیسے رہیں گے ان کے معاملات پہلے دس دن میں ان کے فائنائس کے معاملات دس دن میں لہ سٹわی اپریل دو ہزار چوبیس گیرنہ تریخ سے لے کر آلموسٹ اکیس تریخ تک بیس تریخ تک ان کے معاملات کیسے رہے گے جو ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لہ سٹ دس دن اپریل دو ہزار چوبیس سپائسز کیسے معاملات ان کے رہے گے ایسے معاملات ان کے رہے گے لیے جی پہ دس دن محبت کے معاملات اپنے جذبات کو ناروش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے جذبات پر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جذباتی طور پر نظر آتے ہیں اب ہم اگلے دس دن میں درمیان در دس دن میں دیکھتے ہیں ان کے لئے کیسے معاملات درمیان در دس دن میں ان کے جذبات ان کے قابو میں ہوں گے وہ اپنے جذبات پر قابو پا لیں گے ان کے محبت کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے ان کو ان کے محبوب کی طرف سے خوشی ملے گی انشاءاللہ آخری دس دن میں پیسہ آئے گا محبوب کی طرف سے کوئی شاید اگر کسی کرشتے کی بات چل رہی ہے تو پیسہ کوئی گفت کوئی کپڑے کوئی اس طرح کی پوشاک آنے کا ہے اور وہ اپنے محبوب کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر رہیں یعنی مجھے دن پلکوں پر اٹھا کر رہیں پلکوں پر بٹھا کر رہیں آپ کا محبوب آپ کو پلکوں پر اٹھا کر رہیں اور آپ بھی اسے اپنے بہت زیادہ اچھا ہے نہیں کہ آپ اس کو اچھا رسپونس دیں گے بہت اچھا یہ سمجھ لیں آپ کو اچھا رسپونس ملے گا محبوبت کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اپنی فائنس ریڈنگ کی طرف فائنس میں آپ کے لئے بھی ایسا ہے کہ کوئی پرانا معاملہ آپ کا ختم ہوگا نیا معاملہ شروع ہوگا لیکن آپ کے لئے اگر دکھا جائے برج پائیسس والوں کے لئے تو آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کو بھی غور سے دیکھنا ہے ایک نئی صبح آپ کے لئے تلو ہوگی لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کو غور سے دیکھنا ہے شاید آپ کے ویسے آپ کے فائنس کی کسی فیشلہ کی ویسے آپ کے اردگید کوئی شخص کو تکلیف یا نقصان بہنچا ہے اگر آپ کوئی شاپ وغیر ہے لیٹس سپوز آپ کوئی بورڈ وغیرہ لگواتے ہیں آپ کوئی نیو اپورچونٹی ملتی ہے کسی برینڈ کی طرف سے کپڑوں کی لیٹس سپوز آپ کی دکان آپ کو کسی برینڈ کی طرف سے اپورچونٹی ملتی ہے تو آپ اپنے ساتھ والے کا بھی خیال رکھیں اس کی دکان کو بلوک نہ کریں اس طرح کا معاملہ کوئی پیش آ سکتا ہے ترمیان دن دن میں آپ اپنے خیالوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوں گے آپ گنگے میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے دنیا جو سوچ دیا وہ غلط ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنے خیالات کو دوسروں سے شیئر کرنا ہے شیئر کر کے ان سے مشورہ لینا مرضی آپ کی اپنی اپنا کریں لیکن آپ نے شیئر کرنا ہے کوشش کرنی ہے اپنی بیگم سے یا اپنے اس طرح کی فیمیل سے بہن سے ماں سے مشورہ کریں لاسٹ دس دنوں میں برج حوت والوں کے لیے ان کی جو دنیا ہے ان کے قدموں تو لے ہوگی ان کو ٹھیک ٹھاک پیسہ آرن کریں گے لاسٹ دس دنوں میں اگر آپ کرپٹو یا اس طرح کی آن لائن ارننگ یا اس طرح کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں تو آپ کو متعدد جیسے ہوتے ہیں نا کوائنز میں اگر آپ کو متعدد جگہوں پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے تو آپ وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں لانگ شوٹ وہ ایک لیدہ سین ہے لیکن آپ اس میں تھوڑا رسک مینیمنٹ ضرور دیکھیں اور آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پر ریپ اپ کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال یا کوئی چیز کوئی معاملہ کوئی سجیشن ہو وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے اگر آپ میں سے کوئی ہمارے جو مین اسٹرالوجی ریڈر ہیں ہمارے ادارے کا فخر چناب سید شہزادہ مصور علی زنجانی صاحب ان سے پرسنل ریڈنگ لینا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کی لکینیں پڑھوانا چاہتا ہے اپنا نگینہ تجویز کروانا چاہتا ہے تو سکرین پر ادارے کے نمبر اور ان کا نمبر آپ کو ضرور نظر آئے گا آپ ان سے رابطہ کریں رابطہ کر کے اپنی گائیڈنس لیں میں آپ کو ہمیشہ یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو اس کو شیئر کیا کریں ویڈیو اس کو شیئر کرنے سے ہوگا کیا کہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا آپ کی ایسی کسی کا فائنس میں جو اس کا مسئلہ آرہا وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کو اوبرکم کرلے گا تو آپ کا کیا جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا ایک شیئر کا بٹن نہیں ہے آپ کا جائے گا کوئی زیادہ ایم بھی نہیں چلے جائیں کوئی دس ایم بھی نہیں چلے جائیں گے تو آپ اس چیز کو سوچیں شیئر کرنا سیکھیں کوئی بھی چیز نعلیج شیئر کرنے سے بڑتا ہے بھی اتنا شیئر کرنے کے knowledge کو وہ بڑھتا جائے گا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو next month میں میں reading لے کے آپ کے لئے حاضر ہوں گا اگر آپ کو کوئی suggestion ہو کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہو یا کوئی آپ ہمیں suggestion دینا چاہے مجھے suggestion دینا چاہے میری کوئی غلطی ہو مجھے بتانا چاہے میری کوئی اچھی بات ہو مجھے بتانا چاہے آپ comment section کا use کریں ہماری website کو ضرور visit کریں وہاں پر آپ کو زنجانی جنتری ملے گی انشاءاللہ آپ کو باقی جنتریہ ملے گی منتلی آنے کا خسمت ملے گا آپ regular base میں ہماری website کو visit کیا کریں آپ کو کوئی نہ کوئی blog کوئی اچھی چیز ملتی رہے گی آپ کو discount stones پر ملتے رہیں گے آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق کسی کو let's suppose کسی کی reading میں محبت کا مسئلہ ہے محبت کے مطابق نقش بنوا سکتا ہے website سے website میں ہمیں کہہ سکتا ہے جی ہمیں یہ نقش بھیئی دیں اور میرا یہ برجہ میرا یہ ڈیٹو بڑھتا ہے وہ ساری ڈیٹیل وہاں پر ہوتی ہے برحال آپ website پر ویڈیٹ ضرور کیا کریں آج کے لئے بسیتنا انشاءاللہ اسی طرح آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا شویب احمد ٹیرو ریڈر ایسٹرالجر نیومرالجسٹ پامیسٹری اکلٹ سائنسز سپیرچول ہیلر اپنے پیارے دوست شویب احمد کو آج کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ اسے تنہا کسی اچھی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو رہے گی اللہ حافظ موسیقی